اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ایٹی نالیج ڈیر سٹورنٹس آج ہم سی ایس ٹو ون کا لچر نمبر ٹوئنٹی کریں گے لچر نمبر ٹوئنٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جیلتی سے سبسکرائب کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی میں سی ایس ٹو ون میں آج ہم دیکھیں گے میکروز کے بارے میں میکروز کیا ہوتے ہیں میکروز کیتے ہیں کوئی یہ ہوتے گیا ہے اور دوسرا پوائنٹ کریں گے یہ ہاو یوز میکروز ہم میکروز سی پلس پاس میں سی پلس پاس لینگویج میں ہم میکروز کو کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہم میکروز کریں میکروز پری ڈیفائنڈ اور بلٹنگ فنشنز ہوتے ہیں جیسے مسال ہوا ہے ایک کچھ ہمارے ہم نے دیکھے پہلے کہ ہم نے دیکھیں بلٹنگ فنشنز بارے میں بلٹنگ فنشن آریڈی بنے بنائیں ہم بس ایک سنگل لائن ایک سنگل ورڈ یوز کرتے ہیں اور وہ فنشن پرفارم کر دیتا ہے اسی طرح میکروز بھی پری ڈیفائنڈ اور بلٹنگ فنشن ہے میکروز آر کلاسیفائیڈ انٹو ٹو کٹیگریز میکروز دو کٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں مطلب انتے ہیں ٹو پارس ہیں میکروز ایک سب ہم طرح ک visitor ڈیفائنڈ میکروز کا جو ٹائپ اس ہم ہشوٹک ڈیفائنڈ سے اس کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں یہ ایک کرتے ہیں اس روڈ ہے ہشوٹک ڈیفائنڈ ہم یوزی نیم سپیس کے بعد میں اس کو یوز کرتے ہیں ہیشٹیٹ ڈیفائن کے آگے ہم جو بھی ویریبل ہوگا اس کو ہم ڈیفائن کریں گے پھر اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے سیکنڈ ٹائپ میکروز ٹیکس آرگومنٹس سیکنڈ ٹائپ اس میں ہم آرگومنٹس لیں گے جیسا کہ ہم جب ہم نے فنچنگ کو ٹاپک کیا تو وہاں پر ہم نے آرگومنٹس پاس کیے پیرامیٹر سے تو اس میں بھی ہم اس کی جو دوسری ٹائپ ہے اس میں بھی ہم آرگومنٹس پاس کریں گے نیچے لاس لائن پہ ہے in hashtag define macros we define their macros while in parameterize macros we pass fragment سیمپل جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے hashtag define macros میں ہم macros کو define کرتے ہیں define mean اس کو elaborate کرتے ہیں اس کے بعد parameterize macros میں ہم arguments کو pass کرتے ہیں اس کے بعد ہے user macros macros کو ہم use کسے کرتے ہیں ساہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں hashtag define macros in this macros we define macros ہشٹایٹ ڈیفائنchter میکروز مہم میکروز کو ڈیفائن کرتے ہیں مسحاب میں نیچے ایک ایک ایگزمپل ہے ہشٹایٹ ڈیفائنڈ پائی پائی کو اب ہم نے ڈیفائن کنے کوئیина پائی کی ویلیو کیا ہے 3 .1416 یہ اس کی پائی کی ویلیو ہے تو ہم نے پائی کیوں فیلیو کیا ہے فیلیو کوئیب اس کیا کہ ہم نے اس کے اگرین ویلیávelیو ڈیفائن کر دی 3.1416 یہ اس کی ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے اس کے بعد ہے پیرامیٹرائز میکروز اس کے دیفنیشن ڈیکھ لیتے ہیں اس کے آئے in this میکروز we pass کا آرگومنٹس in where we define it اس ٹائپ کے میکروز میں ہم آرگومنٹس کو پاس کرتے ہیں اور اس کو define کرتے ہیں مثال ربا نیچے ایک اگزیمپل ہے سکیر سکیر ایک ہم نے جیسا کہ سکیر ہے کیا مرلہ پر سکیر میل ایک ڈبل کوئی بھی دو ویریبلز ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا سکیر ہے پسال ہوگا ایک میں سکیر لوں گا ایک ویریبل لیتا ہوں سکیر کے آگے میں وہ ویریبل ٹائپ کروں گا تو اس کا already یہ predefined ہے اس کو یہ مطلب already پتا چل جائے گا کہ یہ اس نے سکیر لی ہے مطلب اس نے اس کا اس ویریبل سکیر لینا ہے سمپل ہی یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا یہ ٹاپک ہے کیونکہ اس میں ہم نے اس میں کوئی اتنی مہرہ نہیں کرنی ہے already built-in functions جیسے performance یہ دیتے ہیں تو ہم نے جس وہ جو functions ہوگے وہ جو macros ہوگے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے تاکہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہو وہاں پر جا کر ہم اس کو use کر دے اس پر نیچے ایک نوٹ ہے at the end of these macros we can't use our semicolons ہم ایک کاما ڈالتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ لائن یہ sentence complete ہوگے اسی طرح ہم c++ میں ہر لائن کے end میں semicolon لکھتے ہیں type کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یہ sentence complete ہوگے یہاں پر یہ code complete ہوگیا ہے لیکن macros میں ہم نے یہ semicolon use نہیں کرنا ہے یہ کیونکہ یہ built-in functions ہیں یہ already بنے ہیں ہم نے بس ان کو follow کرنا ہے تو چلے اب کرتے ہیں ڈیو کی سکرین میں اور ان کو live implement کرتے ہیں سٹورنٹس اب میں macros کو practically implement کرتے ہیں جب macros کو ہم use کیسے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہیشٹیٹ ڈیفائن کے ذریعے ایک اس کا طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں مثال اگر میں نے ایک کوئی ایک فارملہ use کرتا ہوں مثال ایک example ہے میں use کرنا ہوں a is equal to 2 pi r r mean radius یہ area of circuit of formula i think so یہ مجھ سے confirm نہیں ہے لیکن میں نے بس ایک example کرنی ہے بس آپ کو اس کا ایک simple سا concept دینا یہ ایک فارملہ اس کو ہم نے use کرنا ہے پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے پائی کی ویلیو ہر ایک کو بتایا پائی کی ویلیو 3.1415 ہے r mean radius یہاں پر پائی بھی ہمیں بس constant ہے اور 2 بھی constant ہے اب میں نے اس کو use کرنا ہے پہلے سب سے پہلے میں پائی کیوں کرنے میں دینا ویلیو ایک پہلے میںک آر یہ ایک فارملہ ہے اس میں ہمیں کیا ریکوائر چاہیے ایک ٹو چاہیے اور ایک آ چاہیے آر میں ریڈیس سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ریڈیس لے لیتا ہوں انیشیلائز کال دیتا ہوں ایس ایکوال ٹو ریڈیس ایکوال ٹو فائیو ریڈیس تو وہ ویلیو ریڈی فائیو فائیو ویلیوز ایک اس کو میں رموک کر لیتا ہوں اب اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں ایک ٹو چاہیے ساتھ سے پہلے میں یہاں پر کرتا ہوں سیمپلی سی اوٹ ایریا ایز ایریا ہوگا اس کے آگے یہاں پر کرتا ہوں ٹو کانسٹنٹ ہوگیا پھر پائی اس کے آگے آر یہاں پر ایک پر یاد رکھئے گا جب بھی ہم پرام کریں گے جس کو ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہوگا جس کو بھی اوپر ہم نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہوگا جس کانسٹنٹ ہو اس کے آگے ہم کوئی بھی اوپریٹر یوز نہیں کریں گے یہاں پر نہ میں کوئی پلاس کر سکتا ہوں نہ کوئی پائی کر سکتا ہوں اونلی میں یہاں پر ایک سپیس وارا کریکٹر یوز کروں گا یہاں پر ہم اونلی سپیس یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کوئی بھی کانسٹنٹ کوئی بھی اپریٹر ہم یوز نہیں کریں گے اوکے اب میں اس کو ایفیلیون سے کٹھا ہوں کیا یہ کمپائل ہو رہا یا نہیں ہو رہا دیکھیں یہاں پر ایک ایرر آگیا آر واز نہ ڈکلیر سوری یہ اس کو میں ریڈیس کمپلیٹ کر دیا تھا یہاں پر آر سنپل سنکل ہو گیا تھا اب میں اگین اس کو کرتا ہوں اگر ہم نے اس کے علاوہ اس کے نیچے میں کرتا ہوں اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی اس ان کے بلٹ ان فنشن ٹائپ میکروز ہمیں یوز کرنے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم کافی زیادہ فنشن ہیں مثال روبر ایک فنشن ہے ایک فنشن ہے اس کے بعد ہے ڈیٹ سارے کرٹس کپٹل ہوں گے ڈیٹ یہ ایک فنشن ہے اس کے بعد ایک ٹائم نیم کا ایک فنشن ہے یہ ایک تیڈوائن ماکروز ہوتی ہیں مسار روبر اگر ان میں سے میں ایک کی ایک اگزیمپل آپ کو ڈیر دیتا ہوں مسار روبر میں چیک کرتا ہوں سی آؤٹ ٹائم ٹائم ایز اس کو میں نیچے سے ریموڈ کرتا ہوں سی آؤٹ اچھا اب میں اس کو کمپائل کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیا اس کا انسر آتا ہے ٹائم کا آف 11 سے میں نے اس کو کمپائل کیا اوکے کمپائل یہ دیکھیں ٹین بچے کونٹی وان یہ نیچے اس کا ٹائم جو ایک سسٹم جو ایک لیپٹوپ کا ٹائم ہے اس کا سیم ٹائم آگے یہ تھا ایک سیمپل سا پرگام یہ ہمارے پاس اس کا اندر بنے بنے ریڈی فنشنز ہوتی ہیں مایکروز ہوتی ہیں ان کو ہم فنشنز بھی کہہ سکتے ہیں اور مایکروز بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ہم ڈبل کولم یوز کرتے ہیں لائن اگر ہم نے لائن چیک کرنی ہو لائن ڈبل لائن پھر اگر آپ کو میں اگن سمجھا رہا ہوں اگر اس میں ہم نے ڈیٹ چیک کرنی ہو سسٹم کے بعد جو اس کے بعد ڈیٹ شو ہوگی تو اس طرح یہ ایک بنے بنے یہ فنشنز ہوتی ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں سو بھیکروز ہوتا آج اتنا یہ ٹاپک تھا یہی مین پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اگزیم آ رہے ہیں کبھی یہ بہت قریب ہے ہمارے اگزیم میں سو ڈونٹ ڈوری تیاری کریں پریکٹس کریں پروگرامنگ کی کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ ضرور مجھے پوچھئے گا کمنٹ باکس میں انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کروں گا اور اگر ابھی تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کیا رہے ہیں انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی سو ٹیک کیٹ لہافیز